اسلام علیکم فرینڈز کسانوں کے لئے ایک بہت بڑی خوش خبری لے کر آذر ہوں آٹو ڈی ای پی سبسیڈی کون سے ماں کی آ رہی ہے آج کی ڈیٹ میں کافی زیادہ لوگوں کی سبسیڈی آئی ہے اور ویریفکیشن کا طریقہ کار کیا ہے کسان ویریفکیشن کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے تو ویریفکیشن سٹارٹ ہو چکی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے تیل سیڈ کی سبسیڈی آ رہی ہے یا نہیں ان باتوں پر ڈسکس کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں بیل آئیکن کو آل پر پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی آٹو ڈی ای پی سبسیڈی تو آٹو ڈی ای پی سبسیڈی آج کی ڈیٹ میں بہت زیادہ لوگوں کی آئی ہے اگر کسی دوست نے آٹو آٹو کارڈ لگائے ہوئے ہیں تو وہ اپنے کارڈ چیک کریں اپنی سمہ چیک کریں ان کی پیمٹ آگئی ہوگی تو ستمبر دوزار اکیس سے پہلے والی سبسیڈی آئی ہے ستمبر دوزار اکیس کے بعد والی جو سبسیڈی ہے وہ ابھی تک نہیں آئی ستمبر دوزار اکیس سے پہلے والی جو کوپن سینڈ کی ہوئے تھے ان کی سبسیڈی آج کی ڈیٹ میں آئی ہے اگر کسی دوست نے استمبر دوزار اکیس سے پہلے یا استمبر دوزار اکیس میں کوپن سینڈ کیے تھے تو وہ اپنی سمیں اپنے کارڈ چیک کریں ان کی پیمنٹ آگی ہوگی آٹو پیمنٹ جو ہے اور ویریفکیشن کا طریقہ کار کیا ہے ویریفکیشن کے لیے کسان بہت زیادہ پریشان تھے کہ ویریفکیشن کل سٹارٹ ہوگی تو پہلے تو یہی فیڈ افیسر بتاتے تھے کہ کسان کارڈ کے لیے آپ اپلائنگ کریں گے کسان کارڈ کے بغیر آپ کی ویریفکیشن نہیں ہوگی لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کسان کارڈ جس کا اپلائی ہوگیا اس کی ویریفکیشن نہیں ہوگی جس کا کسان کارڈ نہیں اپلائی ہوا اس کی ویریفکیشن ہوگی لیکن بارال ویریفکیشن کارڈ سے سٹارٹ ہے جس شخص نے بھی کوپن سینڈ کیے ہوئے ہیں وہ اپنے فیڈ افیسر سے رابطہ کریں اور اپنی ویریفکیشن کروائیں یعنی کہ ان کو ڈاکومنٹس فرام کر کے اپنی ویریفکیشن کروائیں تو اس کے بعد بات کرتے ہیں تیل سیڈ کی سبسیڈی آ رہی ہے یا نہیں تو آج کی ڈیٹ میں کافی زیادہ دوستوں کے میسجز آئیں کہ ان کی تیل سیڈ کی سبسیڈی جو ہے وہ آئی ہے آٹو اور ایک دو دن پہلے مجھے ایک دو دوستوں نے میسج کیے تھے کہ ان کی سبسیڈی ٹیل کو ہو گئی ہے جو تیل سیڈ کی سبسیڈی تھی وہ ٹیل کو ہوئی ہے انہوں نے ہیلپ لائن پہ کال کر کے کنفرم کیا تھا تو ان کی سبسیڈی ٹیل کو ہوگی تھی ٹیل کو سبسیڈی تب ہوتی ہے جب سبسیڈی اکاؤنٹ میں فانڈ موجود نہیں ہوتا اور سبسیڈی بھیج دی جاتی ہے تو وہ ٹیل کو ہو جاتی ہے اور اگر آپ ویریفکیشن کرواتے ہیں تب بھی ویریفکیشن کے بعد بھی سبسیڈی ٹیل کو ہوتی ہے اور آٹو سبسیڈی جب آتی ہے اور اکاؤنٹ میں فانڈ موجود نہیں ہوتا تب بھی سبسیڈی ٹیل کو ہو جاتی ہے اور جو ٹیل کو سبسیڈی ہو جاتی ہے آٹو کارز کی آٹومیٹک آ جاتی ہے جب فانڈ آتا ہے تو اور جو ویریفکیشن آپ کرواتے ہیں اس کی اگر سبسیڈی ٹیل کو ہو جاتی ہے تو کوپن دوبارہ سے ویریفائیڈ ہو جاتے ہیں کچھ کوپن 24 گھنٹے میں ہو جاتے ہیں کبھی اور کبھی کبار ایک مہنے کے بعد ویریفائیڈ ہو جاتے ہیں آپ کو دوبارہ سے ویریفکیشن کروانی پڑتی ہے تب جا کے آپ کی پیمنٹ آ جاتی ہے اگر سبسیڈی اکاؤنٹ میں فانڈ ہوتا ہے اور آپ ویریفکیشن کرواتے ہیں تو آپ کی پیمنٹ آ جاتی ہے